دوستو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ابو جہل جو کہ بہت ہی ظالم قبائلی سردار تھا اس کی مثال دے کر ہمیں کون سے جدید سائنٹیفک فنومنان کے بارے میں اگاہ کیا ہے جس میں سائنس آج سٹیڈی کر کے یہ انکشاف کر رہی ہے کہ ہاں واقعی ان آیات کا اشارہ ان سائنٹیفک ریسرچ کے این مطابق ہے دوستو اس ویڈیو کے پہلے ایسے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالی پانی، بگ بینگ تیوری، بگ رینگ تیوری اور اس کے علاوہ لوہے کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں جسے جدید سائنس آج پروف کر رہی ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کو ہر بار سچ ثابت کر رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالی درد کو محسوس کرنے والے خلیات یعنی پین ریسپٹرز کا ذکر قرآن مجید میں کس انداز سے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انتہائی انٹرسٹنگ ریسرچز کے بارے میں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جس کا ذکر قرآن مجید میں آج سے چودہ سو سال پہلے ہی موجود تھا تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو دوستو سورة الانبیاء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے مو پھیرتے ہیں دوستو قرآن کی ان آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا تو اس میں اللہ تعالی کا سیدھا اشارہ ہماری اٹموسفیریک لیئر کی طرف ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہماری جو اٹموسفیریک لیئر ہے وہ ہمیں تمام تر سورج کی ریز جیسے یووی ریز کوسمیک ریز اور اس کے علاوہ مزید خطرناک شواؤں سے ہمیں بچاتی ہے اور اگر یہ پروٹیکٹیو لیئر ہماری موجود نہ ہوتی زمین کی تو زمین کا ٹیمپریچر اور خلا کا ٹیمپریچر سیم ہوتا جو کہ مائنس دو سو ستر سنٹیگریٹ ہے اور اس ٹیمپریچر میں کسی بھی قسم کی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے ہماری حفاظت کے لیے یہ پروٹیکشن لیئر بنائی ہے جو کہ تمام ہامفل ٹریس کو ابزورب کر کے زمین کی طرف وہی ریس پہنچنے دیتی ہے جو کہ زمین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور قرآن مجید میں یہ آیات انی پروٹیکٹیو لیئر کے بارے میں معلومات دیتی ہیں جو کہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے دوستو سورة النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ اندھیروں کی ماند ہیں وہ اندھیرے جو سمندر میں موجود موجوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جن پہ موجیں یعنی لہرے ہیں جن پہ بادل ہیں اور ان میں سباز پہ اندھیرے ہیں کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو وہ اسے دیکھ نہیں پاتا اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے دوستو اوشیونوگرافرز جو کہ سمندری ماہرین ہوتے ہیں ان کے مطابق پہلے یہ سمجھا چاہتا تھا کہ جو سمندر کی لہریں ہیں وہ سمندر کی صرف سطح پہ ہی موجود ہوتی ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں لیکن جدید سٹیڈی اور ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ لہریں صرف سمندر کی سطح پہ ہی نہیں موجود ہوتی یہ سمندر کے اندر انتہائی گہرائی میں بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ ایسی خفیہ لہریں ہوتی ہیں جن کو ہم محسوس تک نہیں کر سکتے اور ان لہروں کا پتہ صرف اسپیشل ایکپپنٹس کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے اور انہی ویوز کو ڈیپ واٹر ویوز کا جاتا ہے تو انہی ڈیپ واٹر ویوز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے ہی قرآن مجید میں کہہ دیا تھا کہ وہ اندھیروں کی ماند ہیں جو سمندر میں موجود موجو یعنی لہروں سے ڈھکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اشارہ انہی ڈیپ واٹر ویوز کی طرف ہی تھا جس کو انسان محسوس تو نہیں کر سکتا لیکن یہ لہریں موجود ہوتی ہیں سمندر کی گہرائی میں تو سائنس اسے آج پروف کر رہی ہے کہ ہاں واقعی سمندر کی سطح پہ صرف لہریں موجود نہیں ہوتی بلکہ یہ سمندر کی گہرائی میں بھی موجود ہوتی ہیں پین ریسپٹرز دوستو اللہ تعالیٰ صورت النساء میں فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی خالے جل جائیں گی تو ہم ان پر دوبارہ دوسری خالے چڑھا دیں گے تاکہ وہ یہ درد محسوس کر سکیں دوستو سائنس دان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ انسان درد کو صرف دماغ کے ذریعے ہی محسوس کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جدید سائنس نے یہ ثابت کی ہے کہ ہماری جلد کے اندر پین ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ درد کو محسوس کرتے ہیں نہ کہ دماغ درد کو محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہی پین ریسپٹرز کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا اور جب ان کی خالے جل جائیں گی تو ان پر دوبارہ دوسری خالے چڑھائی جائیں گی تاکہ وہ درد کو محسوس کر سکیں جسے آپ اس ریسرچ اور اس کونسپٹ کو اور ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنکھ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں دوستو ابو جہل جو کہ انتہائی ظالم قبائلی سردار تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سی تکالیف دی تھی تو صورت العلق میں اللہ تعالیٰ نے اسے وارن کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی تھی کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی اس کی جھوٹی پیشانی سے پکڑ لیں گے دوستو جدید ریسرچ کے مطابق یہ بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دماغ کی پیشانی یا جو ہمارے دماغ کا فور ایڈ ہے یعنی جو ہمارے دماغ کا فرنٹل ایریا ہے یہ منصوبہ بندی کسی بھی کام کو شروع کرنا دور اندیشی پلیننگ کرنا ان سب کے پیچھے جو ہمارے برین کا حصہ رسپونسبل ہوتا ہے تو وہ یہی فرنٹل لوب ہے اور اللہ تعالی اسی فرنٹل لوب کو قیامت کے دن پکڑیں گے کیونکہ دماغ کے اسی حصے میں ہم پلیننگ کرتے ہیں یا کوئی بھی حرکت کرتے ہیں ایک اور سٹیڈی نے یہ پروف کیا ہے کہ ہمارے دماغ کا جو پری فرنٹل ریجن ہوتا ہے تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیچھے پری فرنٹل ریجن ہی رسپونسبل ہوتا ہے اس کا فنکشن ہی انسان سے جھوٹ بولانا ہوتا ہے اور جنہوں نے جھوٹ بولا تھا تو ان کے جو پری فرنٹل لوب تھا اس میں ایکٹیوٹی زیادہ ہو گئی تھی یعنی ہمارے پلیننگ جھوٹ بولنا ان سب کے پیچھے جو ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ ہمارے دماغ کا یہی فرنٹل ایریا ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہی ہم اچھائی برائی میں فرق کر کے کوئی بھی اچھا یا برا فیصلہ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اسی جگہ کو ہی پکڑیں گے قیامت کے دن جو کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ذمہ دار ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں اچھائی برائی میں فرق کرنے کی اور اچھے فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو تو دوستو یہ تھی کچھ جدید سائنٹیفک ریسرچز جسے سائنسدان آج پروف کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے انہیں پہلے ہی قرآن مجید میں بیان کر دیا تھا تو دوستو آپ کو آج یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ نے آج اس ویڈیو سے کوئی بھی نئی انفرمیشن گن کی ہے اور ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو